چار ہے رسیلا رمجان انجینئر بابو جگت سین اور چوتھے جو پاتر ہیں وہ زلہ مجیسٹریٹ ہیں تو بوڑ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے چار مکھے پاتر ہیں پہلا رسیلا دوسرا رمجان تیسرا انجینئر بابو جگت سین اور چوتھے جو پاتر ہیں زلہ مجیسٹریٹ شیخ سلیم الدین انہیں چار پاتروں کے اردگرد یہ کہانی گھومتی ہے تو اس میں مکھے بات جو آپ کو جاننا ہے وہ تین مہتوپن باتیں ہیں تین باتوں کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو اس کہانی کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے آپ نے مکھے پاتروں کا نام جان لیا آپ اپنی کتابوں میں پڑھ لیں گے اور ان مکھے پاتروں کے نام کو بار بار لکھ کر کے آپ پرارکٹس کر لیں گے کیونکہ نام کی سپیلنگ بدلنی نہیں چاہیے آپ کے نام کی سپیلنگ کوئی دوسرا بدل نہیں سکتا ہے اسی پرکار ان کا نام آپ کو بدلنا نہیں ہے اس لئے آپ کو اس کی سپیلنگ بہت اچھی طرح سے یاد کرنی ہوگی تو اس کہانی کی جو مکھے باتیں ہیں وہے تین ہیں اس کہانی کی جو مکھے باتیں ہیں وہے تین ہیں جیسا میں نے آپ کو بورڈ میں لکھ کر کے دکھا ہے سچی مطرتہ سچی مطرتہ آج کے زمانے میں تھوڑی مشکل ہو گئی ہے لیکن جس سمیں یہ کہان لئے لکھے گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سمیں سچی مطرتہ کوئی زیادہ ہوا کرتی تھی ایسے آج بھی سچے دوستوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہر ویکتی کو مطرتوں کی ضرورت ہوتی ہے چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو اور آپ جس عمر میں ہیں آپ کو تو دوستوں کی ضرورت اور بھی عدیق ہے اس لئے آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے دوست ایماندار ہوں اچھے ہوں سچے ہوں اچھے سچے اور ایماندار دوستوں کو پرابت کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمانداری ہو ہمارے اندر سچائی ہو ہمارے اندر اچھائی ہو جس مطر کے ساتھ جس ویکتی کے ساتھ ہم مطرتہ کرتے ہیں اس کے پرتی ہمیں ایماندار ہونا ضروری ہے اور اس کہانی میں بہت اچھی مطرتہ کا پردرشن ہوتا ہے یہ مطرتہ رسیلا اور رمجان کے بیچ ہوا کرتی تھی تو رسیلا اور رمجان بڑے اچھے مطر تھے اچھے مطر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک ساتھ سمیں بیتیت کرنے کے لئے سمیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سمیں بیتیت کرتے ہیں تو ہماری مطرتہ اچھی ہو سکتی ہے تو رسیلا اور رمجان کافی سمیں ایک ساتھ بیتایا کرتے تھے اور کھانے پینے کی وسطوں کو بھی آپس میں شیئر کیا کرتے تھے رسیلا بابو جگت سیہ کے یہاں نوکری کرتا تھا اور رمجان شیخ صلیم الدین جو جلا مجیسٹریٹ تھے اس کے دربان ہوا کرتے تھے اس کے گھر کے دربان ہوا کرتے تھے یعنی رمجان بھی ایک سرکاری نوکر تھا لیکن رسیلا ایک پرائیویٹ نوکری کرتا تھا لیکن پھر بھی دونوں میں بڑی اچھی مطرتہ تھی شیخ صلیم الدین کو فلوں کا شوق تھا اس لئے رمجان رسیلا کو فل کھلایا کرتا تھا اور انجینئر بابو جگت سیہ کو مٹھائیوں کا شوق تھا تو انجینئر صاحب سے رسیلا کو کافی مٹھائیاں ملتی تھی تو اپنی مٹھائیاں لا کر کے رمجان سے شیئر کیا کرتا تھا دونوں میں بڑی اچھی دوستی تھی میں نے آپ کو پہلی بتایا تو یہ دوستی کیسے سچی ہے اس بات کو آپ ثابت کریں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ایک بڑا ہی اچھا ادارہ نے یہاں دیا ہوا ہے رسیلا بابو جگت سیہ کی یہاں نوکری کرتا تھا اور مہینے میں اسے دس روپے ملتے تھے آج دس روپے کی قیمت بہت ہی کم ہے لیکن ان دنوں انیس سو ساٹھ میں یا آزادی کے آس پاس دس روپے بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی دس روپے میں بہت ساری وستویں کھرید لی جا سکتی تھی اور ایک گھر بھی کٹھنائی سہی سہی لیکن دس روپے میں چلایا جا سکتا تھا رسیلا دس روپے ہر مہینے پرابت کرتا تھا اور اپنے پورے پیسے کو وہ اپنے گھر بھیج دیا کرتا تھا گاؤں بھیج دیا کرتا تھا جہاں اس کی پتنی تھی اس کے بچے تھے اس کے پتا تھے ایک بار ایسا ہوا کہ رسیلا کو پتا چلا کہ اس کے پریوار کے سارے لوگ بیمار ہو گئے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی ایک ویکتی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا خرچ ہوتا ہے دوائیاں کھریدنے کا خرچ ہوتا ہے اور کھانے پینے میں کچھ وشیش خادے وستووں کو کھریدنے اور دینے میں خرچ آتا ہے رسیلا کو ابھی اس سمسیا کا سامنا کرنا پڑا دس روپے میں کسی طرح پریوار کا خرچ تو چل رہا تھا لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے الگ سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو رسیلا کے پاس یہ پیسے نہیں تھے ایسے میں رسیلا نے اپنے مالک بابو جگسین سے نیویدن کیا کہ اسے کچھ اڈوانس دے دیا جائے اڈوانس آپ سمجھتے ہیں اگری مراشی کہتے ہیں ہندی میں یعنی کسی بھی بات میں کسی بھی کام میں جہاں روپے آپ کو دینے ہیں تو پورے روپے کے بدلے آپ کچھ روپے یادی کسی کو دیتے ہیں تو وہ اڈوانس کہلاتا ہے پیشکی اگری مراشی تو رسیلا نیویدن کرتا تھا بابو جگسین سے کہ اسے کچھ پیسے اڈوانس میں دے دیں آنے والے مہینوں میں وہ اسے کٹ لیں لیکن بابو جگسین کے غردے میں اس بات کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ رسیلا کی کوئی بھی سہائتہ نہیں کرتا تھا ایسا ہوا کہ رسیلا کے پریوار میں جب لوگ بیمار ہو گئے تب اسے بڑی تکلیف ہونے لگی کیونکہ بہت کٹھنائی سے اس میں گھر کا خرچ چل رہا تھا اس کے اوپر اسے بیماری کا خرچ وہن کرنا بہت ہی کٹھن تھا ایک دن جب وہ رمجان کے پاس آیا تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا اور اچھا مطر جو ہوتا ہے حردے کی بھاؤناوں کو سمجھ لیتا ہے رمجان بھی رسیلا کے حردے کی بھاؤناوں کو سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی تکلیف اسے ضرور ہے بار بار پوچھنے کے بعد رسیلا نے اسے واسطبکتہ بتائی وہ کیوں دکھی ہے اس کا قارن بتایا رمجان جو صرف دربانی کرتا تھا ایک چھوٹا سا نوکر تھا سرکار کا وہ اپنے کمرے میں گیا اور اس نے کچھ روپائے لائے اور رسیلا کے ہاتھ میں ان روپائوں کو رکھ دیا کچھ کہا نہیں اگلے مہینے مجھے دے دینا دو مہینے بعد مجھے دے دینا تین مہینے بعد مجھے دے دینا جب پیسے ہو لوٹا دینا کچھ نہیں اس نے پیسے رسیلا کے ہاتھ میں رکھ دیئے یہ بہت ہی اچھی مطرتہ بہت ہی اچھی مطرتہ ایک اداہران آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ رسیلا نے پیسے اپنے گھر میں بھیج دیئے اور گھر کے سبی سدستوں کا سواست پھر سے اچھا ہو گیا تھانکیو اب میں جو دو پوائنٹس ہیں اس کو اگلے ریکارڈنگ میں آپ